السلام علیکم فرنڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آو پاکستان دوستو آپ ابلوک جانتے ہیں کہ فرانس نے کبھی بھی دفاعی ساز عثمان کا انصار امریکہ یا یورپی یونین پر نہیں کیا فرانس نے ہمیشہ زیادہ تر اکیلے ہی کام کیا ہے جیسا کہ رفال بنانے میں اسی طرح فرانس اور جرمنی نے امریکہ کیاپ 35 پر انصار کرنے کی جگہ خود کا لعاقہ تیارہ بنانے پر اور شروع کیا جو کہ دوہزار دس میں پہلی بار دونوں نے مل کر اس پر بات کی اس طرح دوہزار پندرہ میں فرانس اور جرمنی نے اپنا لڑاکہ تیارہ بنانے پر اتفاق کیا جو کہ رفال اور یورو فائٹر تیفون کی جگہ لے گا دوستو اس تیارے کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا مگر ماہرین کی نظر میں فرانس اور جرمنی کی جانب سے دی جانے والی خصوصیات کے مطابق یہ تیارہ 5 جنیریشن کا ہوگا جس میں 6 جنیریشن کی خصوصیات بھی موجود ہوں گی 6 ماہ قبل انکشاف کے مطابق دونوں موالک اس سے 2030 سے 2040 کے ٹائم فریم میں جنیا کے سامنے سے لانا چاہتے ہیں جبکہ دونوں موالک 2018 کے وقت تک مشترکہ روڈ میپ بھی سامنے لے کر آئیں گے مگر ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بتانا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی کچھ بھی واضح نہیں کیا گیا اس کی مکمل خصوصیات ملتے ہی میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلن ویڈیو ضرور شیئر کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تو جو بھی اس کی خصوصیات ہوں گی آپ لوگوں ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ ایک نیوز تھی باقی آپ ویڈیو دیکھیں جو کہ اس کی ڈیزائن جرمنی اور فرانس کی طرف سے دیا گیا ہے وہ اس کا ایک 3D پرنٹ آپ کے سامنے میں ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے اسے دیئے اس کا ایک ڈیزائن انہوں نے جرمنی نے اور فرانس نے مشترکہ طور پر جو ہے دیا ہے تو اس کے بارے میں اس سے زیادہ ابھی تک کوئی بھی نالج جو ہے ہمارے پاس یا کسی بھی کے پاس نہیں ہے جیسے ہی نالج ملتی ہے آپ لوگوں ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو کہ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ لمبی چلی جائے گی یہ اصل میں انہوں نے دوہزار پندرہ میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایف تھرٹی فائف کی جگہ جو ہے یہ لڑا کا تیارہ شامل کریں گے تاکہ امریکن ایف تیاروں سے ہمپلہ ہو سکیں فرانس میں ہمیشہ ہی امریکن جہازوں کا یا دنیا کے جدی ترین جہازوں کا بیڑا اپنے پاس رکھا ہے اور اس وقت بھی فرانس کی کوشش یہی ہے کہ وہ رفال کی جگہ پہ ایک بہتر تیارہ لے کے آئے جو کہ دوہزار تیس سے دوہزار چالیس کے درمیان دنیا کے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی دوہزار پچاس سے دوہزار ساٹھ تک جو کہ فرانس کو ایک بہتر اور جدید تیارے کے طور پر سروسز مہیا کرے اور اسے دنیا کے ہمپلہ رکھے آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے اللہ حافظ